ہولینڈ کے سرزمین پر آنے کے سعادت حاصل ہوئی اور اس بار خوشی زیادہ اس لیے ہے کہ اُر سے خوشتر میں آنے کے سعادت حاصل ہوئی اور الحمدللہ میں سنی رزوی سوسائیٹی کے تمام ممبران کو مبارک بات پیش کروں گا ہمارے کرم فرما چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور نظیر علی بھائی اور ان کے پوری فیملی کو مبارک بات کہ جو اُر سے خوشتر کے پوریگرام میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اللہ رسول ہم سب کوئن برکت نصیب فرمائے درود پاک ملکی حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ پیش پیجئے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم خواب سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آقا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالہ ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالہ ہوگا عشق سرکار کی ایک شامہ جلالو دل میں عشق سرکار کی ایک شامہ جلالو دل میں سنیوں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالہ ہوگا بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالہ ہوگا جس کا ایمان ہے کہ حضور کی نفل میں آیا ہوں دعایں قبول ہوتی ہیں قبر میں اجالہ ہوگا صرف وہی پڑے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک کی مشکبار خوشبودار گلیوں سے مرے آقا چلا کرتے تھے سرکار کریم علیہ وسلم پاؤں میں نالے نے پاک کشریف فرما کر کے اس کو فضیلت دیا کرتے تھے اور حضور مدینہ پاک کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو سرکار کی نالے نے مبارک سے برکت لینے جو مٹی آتی تھی اس کی کیا شان ہے امام فرماتے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ اس مٹی کی کیا شان ہے فرماتے ہیں امام پیزار کہتے ہیں جوتوں کو سینڈلز کو کیا کہتے ہیں اس کو ڈچ میں شوز کو کیا کہتے ہیں سکونن سینڈل سینڈال امام فرما رہے ہیں پیزار کہتے ہیں سینڈال کو امام فرما رہے ہیں کہ ضرور جڑ کر تیری پیزار ہو سیاروں کے زلے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے زلے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے گئے سیاروں کے زلے چھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کا وہ در گئے جیسے پر میرے آقا کا وہ در گئے جیسے پر میرے آقا کا وہ در گئے جیسے پر ماتیں گس جاتے گئے سرزاروں کے سیاروں کے زلے چھڑ کر تیری پیزاروں کے بولو سبحان اللہ امام تسلی دے رہے فرماتے ہیں غبرانے کی بات نہیں تسلی رکھو امام فرماتے ہیں اے مجریموں چشمیں تب سم رکھو اے مجریموں چشمیں تب سم رکھو جن سے بولو سبحان اللہ ہم نے اور آپ نے تو باتیں کی ہیں سنو تو سعی ہم نے اور آپ نے تو باتیں کی ہیں کام تو کیا ہے صدیق اکبر نے سرکار کی خواہشتی کے مسجد بنے صدیق اکبر نے وہ پلوٹ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی کہوں نے سبحان اللہ امام فروار ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تشیر جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار حقا کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے نصیبیں ہیں دلوں کرموں ہمت میں چار سو شہرے گئے ان چاروں کے چار سو شہرے گئے ان چاروں کے فاتح خبر کون ہے فاتح خبر کون ہے جس موسے مولا علی کا نام نکلتا ہے اس موسے مدبو نہیں آتی بولو کون ہے مولا علی بولو کون امام فرمارے ہیں یہ تلوار دیکھئے تلوار تلوار سٹریٹ نہیں ہوتی کرب ہوتی ہے خم ہوتی ہے ایک خم کیوں ہوتی ہے امام فرما رہے ہیں بیگر تسلیم علی میدہ میں بیگر تسلیم علی میدہ میں سر جو کے رگتے گئے سر جو کے رگتے گئے تلواروں کے سر جو کے رگتے گئے تلواروں کے کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا بل بالے میری سرکاروں کے بل بالے میری سرکاروں کے نرائے رسالہ سلاخان مستقی دل سے کہے سبحان اللہ میں نے بھی الحمدللہ حضرت کے دیوان میں سے برکت لی دل سے رات حضرت کے قدموں میں آذر تھا الحمدللہ تو حضرت کے دیوان جب نظر سے گزرا تو ہمارے غلام اس طرح آئے ہیں ایک بہر مجھے بہت پسند تھی اس بہر پر ایک کلام نکالا ماشاءاللہ اور وہ حضرت کا لکھا ہوا کلام ہے حضرت دل چاہ رہا ہے آپ کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اور یہ برکتیں لیتے ہوئے اس کلام کو سند کے طور پر بیشتا رہا ہوں برکتیں لینے کے لیے محبت سے کہیں سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی بدر القادری صاحب کے لکھا ہوا کلامیں دل سے بولو سبحان اللہ اللہ حافظ بولو نو سبحان اللہ آہ فرماتے ہیں حضرت کہ جانو دل سے بھر کونین پہ قربان کریں جانو دل سے بھر کونین پہ قربان کریں ہشر میں سورے خروں ہونے کا یہ سامان کریں ہشر میں سورے خروں ہونے کا یہ سامان کریں جانو دل سے بھر کونین پہ قربان کریں سبحان اللہ دل سے بولو سبحان اللہ دمبط سے آلہ πεک پڑھتے دمبط پڑھ لگے سرسوارے آنہ بے دروک سخت موشیشی سخت موشیشے کو بھی اسے ترغہ سے آسان کرے سخت مشیرے کو بھی اسے ترغہ سے آسان کرے ہشر میں سوئے خروع نیکہ یہ سامان کرے ہشر میں سوئے خروع بولو سبحان اللہ بولونا سبحان اللہ آہ دن پرے جائے نئی صبحوں کا سورج شمکے دن پرے جائے ہاں دن پرے جائے نئی صبحوں کا سورج شمکے ایک اشارہ ایک اشارہ جو میرے سید سلطان آنے کرے ایک اشارہ جو میرے سید سلطان آنے کرے ایک اشارہ ایک اشارہ آنے کرے کہ دو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ہاں کامیابی کامیابی کی سمانت میں بسنے کی گرام کامیابی کی سمانت میں بسنے کی گرام خود کو سرکار ہاں تعبائیں فریمان آنے کرے خود کو سرکار آنے کرے ہاں تعبائیں فریمان خود کو سرکار کا سبحان اللہ یہ حضرت نے میرے لیے لکھا یہ تو دیندار لوگ ہیں دینوالے لوگ ہیں دین کو پھیلانے والے لوگ ہیں یہ میرے لیے حضرت بطر بغت ہو چکی دنیا داری حضرت بطر بغت ہو چکی دنیا داری وقت عبر میں دے ہاتھ سے ور میں قلم دا حضرت بطر بغت ہو چکی دنیا داری وقت عبر میں دے وقت عبر میں دے حضرت بطر بطر بغت ہو چکی ور میں قلم دا نکرے جانو دل سیور کونن پہ کوئی بات کریں ہشر میں سوئے خوروائے کا یہ سامن کریں ہشر میں سوئے خوروائے کا جارے تکبیر جارے رسالوں جنے طریقہ شبا خان مصطفیٰ آخر میں ایک کلام ہمارے زندہ ہمارے زندہ ہمارے زندہ ہمارے نفل ایسال سواب کہیں سبحان اللہ ہمارے راج عفض الرمان صاحب اور ہمارے میر بھائی کا حکم ہے ایک کلام کا وہ پیش کر ہاں اس کے بعد انشاءاللہ جا چاہوں گا بلبل باغ مدینہ الحاج الحافظ بھائی غلام مصطفیٰ قادری مدد ذلہ علی تشریف فرما ہے انشاءاللہ ایک کلام کے چند اشار پیش کرنا ہے ملک محبت کے ساتھ مقبول بارگاہ کلام ہے حضرت یہ بھی بچ پنچ سنتے آرہے ہیں عرصے چو سنتے آرہے ہیں ملک محبت کے ساتھ یہ کلام میں شامل رہیے گا فرماتے ہیں قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے اور جنت تو ٹھکانا آگے جنت تو ٹھکانا آگے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے آج دارِ حرم نگاہِ کرم آج دارِ حرم آج دارِ حرم نگاہِ کرم آج دارِ حرم آج دارِ حرم نگاہِ کرم آج دارِ حرم نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے ہم یہ بے قسا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خواہ آگے جائیں گے آج دارِ حرم 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 میں کہاں میں کہاں تم سے کہوں اے رب کے حبی تم جانتے ہو من کی پتیاں در پور کٹے تو اے علمی لقب کاتھی نہ کٹتے گئے عبرتیاں کوری بھیت میں صدبد سب بسری آقا کب تک یہ لگیں میری بے سبری کہاں گے آپ پہ پہنے دوست دیتا نظر آقا آقا کبھی سننے بھی سن لو ہم میری پتیاں آج دارِ حرم ہو ہو نکاہِ کرم ہو کرم آج دارِ حرم کے گنا سبا حضور سے دارِ حرم ایک غلام سلام آقا بس ایک نظر ہو آقا تیری ایک نگاغہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے یا مطفق یا مجتبہ یا مجتبہ یا مجتبہ ارم لنا دستِ غم... مان عجزم مان بے قسم غالِ مراعا شاہ فاع روزِ جزا پرساں تک ایک پرساں تک ایک موشبِ زمبر بشاں اے کے نسیل میں صبح و دم اے چار اگر حیصہ نفس اے مون سے بیمارِ غور اے قاسدیں پر خلد پہ تجھ کو اسی کل کی قسم انیتی آئی حسابا یومن الہرد الحرم بلغ سلامی روزت تیغن بیل مغترم تاجدارِ بھرم نگاہِ کرم رو کرم تاجدارِ حرام جس نے جانا مدینے او کر لو تیاریاں کہ بیڑا مدینے والا لیندہ پہ آتا ریاں حاجیاں نے چنی جالی جالی او کرما والی لکھ پہ غیرے دارا پانے چھڑیاں نے ماریا میں کشوں آو آو میں کشوں آو آو میں کشوں آو 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 مدینے چھلے مدینے چلے کیونکہ تجلیوں کی حجب ہے فضا مدینے میں نگاغ شوقی کی رہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا نماز عشق کریں گے آزاز ادھر ادھر نہ بٹکتے پھروں خدا کے مئنے پرے دیکھو بھر آگے راستے بھر آگے خدا مدینے میں مردینے چلے آؤ مدینے چلے مردینے چلے اللہ دکھنا تو جو حلم سب گھٹتے گے بھسنے لے صدقے بٹتے گے مردینے چلے آؤ مدینے چلے مردینے چلے آؤ مدینے چلے پھر دست ساقی یہ کوس ہے بلا تصویر بلا تمسیر دست ساقی یہ کوس ہے سبہان اللہ دست ساقی یہ کوسر کی برکت بتاؤں تو محبت سے سبہان اللہ سائنس کی بھی تحقیق ہے زمین سے پانی نکلتا ہے زمین سے پانی نکلتا ہے شاید کتنے کمال کیا ہے کمال بتا رہے ہیں شاید زمین سے جو نکلتا رہا ہے پانی مگڑے کمال کیا ہے کہ یہ انگلیوں سے بہانا حضورت جانتے ہیں تو میں کشو آؤ مدینے چلے پھر دست ساقی یہ کوسر سپینے چلے اور یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر تو جتنے خالی نسبے جام بھر بھر جائیں گے تاجدارِ حرم ماشاءاللہ ساجد بھائی کے لئے بولیے سبحان اللہ اللہ انہیں سلامت رکھے اور نارے نارے